موسیقی 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 کمیٹھی اپنا کردار اس حوالے سے آدھا کریں ایک عام آدمی جس کا ذریعہ معاش ایک لیمٹیڈ ہے اور وہ بہت لیمٹیڈ ریسورسز ہیں اس کے لیے زندگی گزارنا دن بزن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ناظرین پہلی قبر کے انتقاب امنی کے روز نامان نوائے بک سے قومی سلامتی کمیٹھی کے اجراس میں ہی کہا گیا کہ کشمیریوں کے حمایت جاری رہے گی بھارتی بربریت عالمی سطح پر اٹھائیں گے بھارت کو بین الاقامی قوانین کے آگے جھکنا ہوگا مسئلہ کشمیر عالمی ضمیر کیلئے چیلنج ہے پتہ کشمیریوں کے ہوگی حمایت جاری رکھیں گے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اوائیسی مشن کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دی جائے رانا خیسر صاحب وزیراعظم نے فوری طور پر جب ابھی حالی ادشت کردی لہر شروع ہوئی مقبوضہ وادی میں اور اس کے بعد انہوں نے یہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا اور اس میں تمام تر صورتحال تر جائز لیا گیا کل کے اجلاس کے حوالے سے کیا کیسے ہیں بردہ جو نیشنل سیکیورٹی کانسل یہ پاکستان کا ہائیسٹ رسیون میکنگ فورم ہے جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی اور فورم فالسی کے حوالے سے فیصلہ سازی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے مقبوضہ کشمیر میں ایک جو بربریت ہے جس کو آپ کہہ لیجئے رین آف ٹیرر املیشت بائی انڈیا اس سے بیس کے قریب شہادتیں ہو چکیں اور آلماسٹ سو کے قریب جو ہے لوگ زخمی ہوئے اور جو زخمی ہونے والے ہیں خاص طور پر وہ سارے پیلٹ گنکشکار ہوئے بچے بھی اس میں شامن ہیں اور یہ ایک جو سرج ہے یہ بربریت یا ٹررزم جو ہے پورے سال میں آپ دیکھئے کہ درخلہ پاکستان نے ہر فورم پر ہمارے پولیٹیشن ہماری ملٹری لیڈرشپ ہمارے کل کا جو فورم ہے دونوں اگر طرف سے لوگ تھے جس سے کنڈیم کیا گیا اور ساتھ ریٹی ریٹ کیا گیا جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے کہ ہم کسی صورت بھی ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنا سٹانس جو ہمارا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہے اور جو ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری حمایت کا ایک باردہ ہے وہ پولیٹیکل فورم ہو چاہے وہ ڈیپلومیٹک فورم ہو چاہے وہ مورل ہو اب بات موریلیٹی سے آگے جا چکی ہوئی ہے صرف مورل سٹیٹمنٹ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اظہار کر دیا ہمدردی کا اظہار کر دیا لیکن نہیں اب فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ایک جسے کہتے ہیں ڈیپلومیٹک اوفینسف وہ لانچ کرنا ہے اور کل کی جو میٹنگ اس سب کے حوالے سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے میں ورلڈ کیپیٹلز ہیں وہاں پہ ہمارے مشنز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے مزید اور پرویکٹیب لی تاکہ وہاں پہ ہر سٹارٹ آف جو لائف ہے لوگوں کو میڈیا ہے پولیٹیشنز ہیں سیول سوسائیٹیز سب کو انگیج کیا جائے اور بتایا جائے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور پھر سپیشل یہاں سے ٹیمز جانی چاہیے دیکھئے آپ کو اپنا ہمارے جو پارلیمنٹرینز ہیں خاص طور پر پھر ہماری جو کمیٹی آن کشمیر ہے مجھے تھوڑا سا افسوس ہے کہ اوور دائیئرز دیکھا ہے کہ ہماری جو کشمیر کمیٹیز کا رول کوئی اتنا امپورٹر دوسرا پرویکٹیب نہیں رہا اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پرویکٹیب لی ہو اور اس کو پوری دنیا میں ایک گرل وینڈ ویزرڈ کرنا چاہیے کہ وہ جہاں تمام کیاپٹیٹلز میں دیکھیں وہ آپ کے پارلیمنٹ کو رپیزنٹ کرتی ہے اور ہیسٹ فورم ایک لہاظ ہے یا ایک باڈی ہے آپ کے پارلیمنٹ الیکٹر باڈی ہے تو جب وہ دنیا میں اسی کاؤز کے لیے پوائنٹ کی گئی ہے اس کو پرویکٹیب لی دنیا میں ایکٹیو ہو کے کام کرنا پڑے گا اور اس کو جانا پڑے گا تمام امپورٹن ورلڈ کیاپٹیٹلز کے اندر ایک تو وہ ہے دوسری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انڈی فیس آف انڈین بروٹالیٹیز جو جس طریقے سے ایک ریزیلینس جو شو کی ہے کشمیریوں نے کل پاکستان نے ہماری جو نیشنل سیلیوٹی کانسل کی میٹنگ اس میں اس جیز کا اعداد کیا گیا اس کو سپورٹ کیا گیا کہ ایک اس سے میرا خیال ہے کہ اس کی مثال آج دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ اتنی جاہریت اتنی بربریت اتنا ٹررزم جو ہے اس کے باوجود لوگوں کا جو ایک ریزولف ہے اس میں سرا بھرک کمی نہیں ہمیں دکھائی دی اور وہ بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ جتنی دہشت گردی کر رہا ہے بھارت جتنا طرزوں وہاں پہ انلیش کیا ہوا اس نے اس سے زیادہ شدت سے پھر ان کی سٹرگل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اپنی سمپل یہ میسج ہے ان کا کہ ازادی سے کم کسی چیز پہ کمپرومائز ہوئی نہیں سکتا کمپرومائز تو اس پہ بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں ایک برک رائٹ ہے آپ کا کہ آپ کو ایک کمیونٹی کو ایک نیشن کو یہ رائٹ دیا جائے کہ انہوں نے اپنا سلف دیٹرمنیشن کرنا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے انہوں نے انڈیپینڈنٹلی زندگی بسر کرنی ہے انڈیا کے ساتھ رہ کے زندگی بسر کرنی ہے یا پاکستان کے ساتھ تو یہ تو ان کو حق جو ہے وہ دینا پڑے گا اقوام امتحدہ کا جو کر کے جی اقوام امتحدہ کو اپروچ اقوام امتحدہ کو بلکل وہاں پہ ہماری پرمننٹ رپسنٹیٹیو ہیں ڈاکٹر ملیہ لودی وہ اکثر اس چیز کو ہائلائٹ کرتی ہیں اور اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت بڑا تھرٹ ہے تو پیس اندر ریجن یہ ناملہ نہیں ہوگا آپ اس ریجن میں تو بھول جائے اور پھر خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ابھی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کے نئے ہائی کمیشنر جو ہیں ناصر جنگوہ صاحب سے میٹنگ کیا اور کہا جی کہ سمال سٹیپس آریکوائیڈ سمال سٹیپس بلکل آپ لیجئے ٹریڈر اڈ اکانمی کو بہتر کرنے کی لیکن آپ کو ایک بڑا سٹیپ لینا ہے وہ بڑا سٹیپ کیا ہوگا اس کے لیے آپ دیکھیں ستر سال سے کوشش ہو رہی ہیں کہ آپ کبھی ایک انچ آگے جاتے ہیں دو انچ پیچھے چلے جاتے ہیں اور ہم شہید ہو کہ لازم پر تھڑے ہوگے نہیں کر سکتے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیجئے لیکن آپ کو یہ ایک بڑا سٹیپ لے کے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھارت برسہ برس سے ایک پروپگینڈا کرتا چلا آرہا ہے مقبودہ کشمیر کے حوالے سے اپنا آٹھوٹنگ کہنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے لیکن جس طرح وہاں پر معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے عورتوں کے عزتیں محفوظ نہیں ہے تو ایسے میں بھارتی پروپگینڈا دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے جو ریزولز کشمیری عوام نے اتنا شوک کیا ہے جب وہ شہید ہوتے ہیں ان کی ریڈ بوڈیز پاکستانی پرٹر میں لپیٹ کے ان کی تصفیم کی جاتی ہے قومی ترانہ پاکستان کا وہاں پر بچایا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں کا ریزولز کتنا امپورٹنٹ رائز تمام طرح سٹرودل میں دیکھیں یہ سارے جانے جہے جہے ہیں اگر آپ اس جانے جہے جہے کسی بھی دور کو دیکھ لیں آپ قیام پاکستان کے بعد اپنی سالوں کو دیکھ لیں اس کے بعد مختلف عدوار کو دیکھ لیں جو نئی لہر آئی تھی 1989 میں اس کو ایک نئے دور سے تبدیر کیا جاتا رب تک جترے زیادہ شمار ہمارے سامنے آتے ہیں اسی بہت سے شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے کشمیری عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ساتھ ہے بلکہ آج کا جو ان لوگوں نے لکشی میں بڑا تھا ان کا یہ خواہ تھا کہ وہ کشمیر کے آئین کے امام رہتے ہوئے اپنے سیاسی حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ آخری لکشہ تھا جس میں ایسی بانلی ہوئی تھی اور ایسی گھنڈا دردی ہوئی تھی جس کے بعد سے لوگوں کا اس بات پر یقین اٹھ گیا کہ ان کی سیاسی جدھر جہر کامجاب نہیں آسکتی میں دعا ہوں کی بہت بڑی پیداوریں بڑی دفعہ مسلح جدھر جہر شروع کی تھی اب اس کا کہلی دوار گزرے ہیں آج تک کشمینی اور آب میں اپنی کربانیاں جانو کربانیاں دے کر اپنے معاشر کوکی کربانیاں دے کر اپنے کاربار بند کرا کے اپنے عزیزو کارب کی جو گمچودگیاں برداشت کر کے دنیا بھر میں اس کارس کو زندہ رکھا ہوئے اب اس کارک کو دبانے کے لیے بھارت میں کئی ہیلیت کندس امال پردار شروع کی ہوئے ہیں اس نے غور بھی ہے، طاقت بھی ہے، ترہید بھی ہے طاقت بھی اس کا ایک جان بھی دشایا جاتا ہے بارے لوگ ہم سطح پر بھی وہ مختلف بہانے کرتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تم مواقعات پلے چاہ رہے ہیں لیکن مواقعات دو طرف ہونے چاہیے چونکہ سملا مہادے میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ معاملہ دو طرفہ ہے اب اس کا مرات جو ہے اگراد کشمیر کے جو منصف غلاظ مارا جا فاروق قدر سان انہوں نے پر صورت گفت ہونا گیا اس پر میں بات میں بات کروں گا لیکن دیکھیں جب سے یہ وشتہ ایک دلختے سے یہ ایک مرتبہ پھر قفل و غلط گری شروع ہوئی ہے تو پاکستان کی حکومت میں پاکستان کے عوام نے ایک صدق پر پلنے والے عام آدمی سے لے کر پرام میسٹر، ملک سے گبارے، سعید و مملکت، آرمی چیف، امام راروں نے ایک ایسا جواب دیا ہے اور ایک ایسا جیسن دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری عوام کی جدہ جہت کا اور کوئی سب سے بڑا وکیل ہیں تو پاکستان ہے دیکھیں آپ امیجنلی مفاقی قابعہ کا جناس ہوا ہے امیجنلی مختلف ایک ماما تجویز کیے گئے ماما زیادہ خارجہ صاحب نے فون کیے مختلف فورمز کو ترکی کے پرامیسر کو فون کیا انہوں نے مدرہ خارجہ کو فون کیے انہوں نے او سی کے ریپزنشٹیف کو فون کیا انہوں نے ایناٹ نیشن سے بات پا کیا ایران سے بات کی جہاں جہاں بات کی جا سکتی تھی اپنے سفارہ خانوں کو مطلب کیا پھر کل پرامیسر آف پاکستان جو ہے وہ ملہ فراغ بات گیا وہاں نے کشمیر کانسل اور قوم اسلام کے قیمیتی کا جو ہر اس فورم ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کا اس سے مراد اس سے مراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم جو کشمیر کے سورتے والے انہوں نے اس کو اپنے نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اہم ترین معاملہ سمجھتے ہیں پھر یہ ہے کہ جمعہ کے روز بھی پر ملک میں جو احطالے کی جائیں گی اور اس معاملے پر اتجاج کیا جائے گا ازاد کشمیر کے پرامیسر نے بھی سات اپریل کو ایک آل پارٹیز کانفرنسٹ بنانے پر فیصلہ کیا جس میں تمام لوگوں کو بنائے جائے گا اب جو سبلہ مہدنگانی بات تھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے ان کے خاندام کا ان کے والد صاحب کا ان کا اتنا دریمہ تعلق ہے ان کے والد صاحب جو تھے وہ مسلم کانفرنسٹ ہے جو کہ دانی جماعت ہے اس کے جو بنانے والے چندے کے لوگ مہم سردار عبدالکیون خان صاحب سردار ابراہیم خان صاحب اور ان کے والد صاحب حیدر خان صاحب وہ لوگوں میں شامل تھے جو میں نے اس کو تشکیل کیا انہوں نے کہا کہ چونکہ سبلہ مہدے کے جو سبلہ مہدے آپریٹیوی نہیں ہوا اپریشنل نہیں ہوا تو پھر سبلہ مہدے کے معاملے پر بھارک کو ہے وہ بات کیسے کرتا ہے انہوں نے کہا کہ سبلہ مہدے کے وہ نقاط جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھارک مہاملات میں آگے بینے میں نقاط ہے جس کی بنائے پر بھارک یہ بات کرتا ہے پاکستان کو یک طرفہ پر ان نقاط کو ساکٹ کر دینا چاہیے ان نقاط کو سبھی درہ کر دینا چاہیے اور دنیا کو بتایا کہیں ان کو نہیں مانتے اب آگے چلیں چونکہ بھارکیں خود آئے تک نہ کسی انٹرنیشنل مہدے کو مانا ہے نہ کسی دو کنفہ مہدے کو مانا ہے اب دیکھیں جو یہ بھی تو مہدے ہیں نا رانا خات جی تو جب آپ اس کو نہیں مانتے جب آپ کہہ دیں کہ مہدے کے معاملے کیوں مانتے آپ پیپلڈے کی معاملات کو نہیں مانتے جب آپ کسی اور مہدے کو نہیں مانتے پھر پاکستان دنیا کے سامنے سے مہدے کی کیوں جاتے ہیں لہذا یہ ایک تجویز ہے اس پر بہتر خاضر کے معاملے کو غور کرنا چاہیے حکومت کے پاکستان کو غور کرنا چاہیے اگر غور نہ بھی کیا جائے اس پیجمی سے عمل ترامل نہ بھی ہو تو پاکستان کو دنیا کوئی بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے جنہوں نے کہا پرانا ساتھ میں ایک صفاتی اصل سے اللانچ کرنا ہوگا دنیا کے ہر پرارکمد میں جا کے ہر ہمیر روش کے دارے کا ہر ملجم دنیا کے داروں کا درامہ نوک کرنا چاہیے کہ وہاں انسانوں کی قتل و غرب گری ہو رہی ہے اکراز حضرت صاحب وزیراعظم نے کل آزاد کشمیر کی قانونساز اسیملی اور کونسی کے مشترکہ اصلاحات سے بھی اسیتاب کیا ہے انہوں نے پاکستان کی اجیتی کا یقین دلایا ہے کشمیری عوام کو آزاد کشمیر اور پاکستان سوادھ کھڑے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے آج بھی وزیراعظم اس حوالے سے ایک اہاں پریس کونسنس کرنے والے ہیں پاکستان کی حکمت اعملی کیا ہو رہی چاہیے اس سیناریو میں پاکستان دیکھیں جو حکمت اعملی ہمارے بڑے کلیر ہے کہ ہاں ہمیشہ ہر حالت میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی انوائر اس کی باقی چیزوں کی تو مجھے ایک رسنس یاد آ گیا جو تین دن پہلے ایک پریس بریفنگ دی تھی فرم انسس آپ نے تو اس میں تو انہوں نے ایک بات بانی ہے کہ تو لاسٹ پائم جو انوائر بھیجے گئے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا اتنا ایمپیکٹ نہیں ملا اس کا ریزلٹ ہمیں نہیں ملا جتنہ ہمیں ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا تو اس دفعہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انوائر بھیجے جا رہے ہیں ان کو سکرکرنائز کر کے ان کو پایدہ کلیر کر کے سپریشن کے ساتھ سپریشن کے لئے بھیجے جا رہے ہیں میں نے یہ بات کیوں کی ہے اس کے برات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو پلٹک لیڈرشپ ہے وہ کتنی اپن مائنڈڈ ہے اور جو ہم نے اگر کہیں کب دوری رہ گئی ہے ہم بالکل اپن لی اس کو اکسپ کر کے آگے جانا جانا ہے تو یہ ایک اس بات کو پڑا مجھے اچھا لگا کہ ہمیں اس لیسے کا احساس ہے کہ وہ ریزلٹس میں آئے جو ریزلٹس آنے چاہیے جو انوائز آئیں گے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اس کا ہمیں پھر امپیکٹ پر نظر آئے گا دیکھا ہے اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ ہمیں دو ممالک سے امیجیٹلی جو ہے پیوزیٹیو رسپونس اتنا زیادہ ملا ہے کہ دیا سٹیننگ ویڈاس ایک ترکی اور ایک ایران دولوں نے میرے خیال میں ہماری فون کو آل کے ویڈن نیکس 24 آورز میں انہوں نے اپنی سٹیننگ جاری کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہماری فارم پولیسی کی فتح ہوتی ہے دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستانی کی پتہ نہیں عجیب سے ہم اس میں مائنسٹ میں آگئے ہیں کہ جو ہمیں کہیں اگر فائدہ ہوتا ہے یا کہیں ہمیں فتح ہوتی ہے ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہمارے وقت وہ کرتے نہیں کہ یہ جام غلط ہو گیا تو میننگ بائی وی مست اپریشیٹ آور فارم آفیس آور فارم منسٹر کہ ان کی جو اینیشیٹیو ہے ان کا رزلٹ آ رہا ہے اور یہی آپ نے مجھے سوال کیتا ہے کہ پاکستان کیا کرنا چاہیے پاکستان کو ہر فورم پہ اپنی جو بات ہمیشہ سے کرتا رہا ہے اس کو آپ ایک میریکٹیف کے طور پہ بھی کرتا رہا ہے لیکن ہمیں اب اس کو ایکڈیمک لیول پہ بھی کرنی ہے کشمیر کے ایشو کو پولیٹیکل ایشو نہیں ہے صرف کشمیر کا ایشو ایک پیس اف لائن نہیں ہے کشمیر کا ایشو ایک ایک ایڈرمی ایک ہیومن ایشو بھی ہے جو اس کی ہیومن سائیڈ ہے وہ ہمیں جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو مزید اجاگر کریں گے ہم کرتے ہیں مزید اجاگر کریں گے اس سارے ریجن کی اگر آپ سیچویشن دیکھیں اس میں جہاں امریکہ ہے وہ بالکل کلیر ہے کہ اس وقت وہ افیشل سٹیٹیجک پارک ہے امریکہ کا ٹھیک ہے تو دوسری طرف یہ ہے کہ جو چائنہ کی اپنی جو آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ اپنا بارڈر جو ہے ان کا جو لائن اف ایکشو کنٹرول ہے وہ بھی ایک دیکھا جائے تو ایک اپنا لائنڈ ڈسپیوٹ ہے تو ایک سائٹ پہ لائن اف ایکشو کنٹرول ہے اور ایک سائٹ پہ اپنا لائن اف کنٹرول ہے یہ جو ایڈیاز ہیں ان کے بیچ میں چائنہ پاکستان انڈیا اگر آپس میں بیٹھ کے بات کریں تو اس کے فائدہ سے تب ہو سکتا ہے جب انڈیا پیار ہو کہ اس نے بات مان نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ آپشت دی جائے گی میں آپ نے بتا رہا ہوں میں یہ آپس جو میں خبر ہی ایک ڈسکروز کر رہا ہوں کہ ہو سکتا کہ آپ دیکھیں کہ اپنا ورلڈ ہے اس کی طرف سے ہمیں بڑی ایک دو دنوں میں سٹیٹمنٹ سارا شروع کر رہے کہ جی آپ بیٹھ کے جو ہے دو ممالک یا تین ممالک آپ پس میں فیصلے کر لیں ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ دیفینیٹلی ایک چنائمت اپنا اس کے علاوہ آپ اس پورے ریجن کو دیکھیں ایک تصویر آج جو بڑی بائرن ہوئی ہوگی سوشل میڈیا بیخباروں میں چپی بھی ہوئی ہے جس میں ترکی کے پریزیڈنٹ ایران کے پریزیڈنٹ اور رہشی کے پریزیڈنٹ کھڑے ہیں تو یہ ایک نیا ایک جو آپ بلوک جو ہے جس کو یوریشن آپ بلوک کہہ سکتے ہیں اس کی بہر ہماری پوزیشن کیا ہوگی کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے ہماری میڈل ایسٹر پاریسی کہاں تک ہمیں سپیس دے گی کہ ہم اپنا یوریشن بلوک میں اسی طرح کھڑے ہو جس میں یہ تیم کھڑے تھے یہ سارے چیزیں ڈیٹرمنٹ کریں گی ہماری سنس پر کشمیر پولیسی تو یہ چیزیں آپس میں مجھے بہت زیادہ انٹرلنگ نگر آرہی ہے اور یہ پاکستان ساستان لیٹ نہیں کرنا ہے پاکستان کو بہت آلیے ساستان جو ہے اس سن ساہر کرنا پڑے گا کہ we do do we stand with a new یوریشن بلوک comprising of ایران ترکی رشیا maybe چینہ اور اور ہم لنکھ بلوک پاکستان ایک حکمت عملی تیار کر رہا ہے کہ کشمیر کاؤز کے حوالے سے ہم مزید کن فورم پر جا کر کسیر الجیتی فورم پر جا کر مگوزہ کشمیر کے عوام کے مسائل کو پیش کر سکیں اجاگر کر سکیں کہ بھارت وہاں پر کیا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے اور ہم کشمیریوں کی سیاستی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے ہوئے اور اس خطے کے بلوکس کا تو ذکر ہوا ہے ساتھ ساتھ ہمیں ویسٹرن ورلڈ میں بھی جا کے وہاں پر بھی اپنے ڈپلومیسی کے سو جو ہے اس معاملے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ امریکی تسلط کے یا امریکہ کی امام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہاں سے بھی ایک پریشر بلک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ناظرین یہاں پر وقت تو ایک بیئر کرب واپس آئیں گے اور بات کریں گے مشیرہ پامیس سلام دیکھے والے سے جاندی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ اعتراض میں ہوں شہزاد بزار قانون کا یہ سب سے برا حصول نہیں ہے کہ you are innocent until proven guilty پروگرام نکتہ اگر تکراو ہونا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے ہم وہ تکراتے ہم نے یہ جو ریلی نکالی ہے یہ تمہیں بڑھی یہ پیشورن کوٹ کے سامنے کرتے اگر ہم نے تکرانا ہوتا ہم نے نہیں تکرانا تھا آزاروں کا تکرہ ہم یہ سبجھنے ملکے لئے درست نہیں ہے 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 اور سی پیک سے کسی کو بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے وہاں کے مزید شرطانے بھی خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں ہیں تاریخ چولی صاحب پاکستان آج جس سیچوئیشن کا شکار ہے دہشتگردی کے حوالے سے ہم اتھے قابو پا چکے ہیں لیکن ہم نے ایک مشکل وقت گزارا ہے دہشتگردی اور دہشتگردوں کی وجہ سے اور وہ ان کا رجحان پاکستان کی جانب ہوا افغان وار کے بعد اب کس طرح نکلا جا سکتا ہے اب ہمارا ہاتھ پکڑنے کو امریکہ تو تیار نہیں ہے نہیں امریکہ نہیں ہاتھ نہ پکڑے تو کوئی اسی بات نہیں لیکن ہاتھ نہیں روڑے نہ اب پاکستان جو ہے اپنے طور پر اپنے طاقت پر اپنے وسائل کے ساتھ یہ جانب رہا ہے دیکھیں یہ جو ہمارے مشیر قوم اسلامتی ہیں ظاہر ہے پاک فوج نے بڑے اللہ حضرت تک پہنچے اور انہوں نے بلوشتان میں بھی صرف کیا بیبر جگہ بھی صرف کیا تو ان کا جو تکیلیہ ہے وہ بڑا جانبار اور بڑا بڑا سنبانہ ہے پاکستان میں ویسے تو دشت گردی کے کئی دوار بھگتے ہیں اس کے جیسے خطے کی صورت حال بھی تھی اس کی وجہ ہمارے اپنے انفرین بھی ہو سکتی ہیں جسان تی نائن کے بعد ایک افغان وار تھی رشن انگلومن تھا اس کے بعد بھی پاکستان میں ایٹی ون میں ایٹی ٹو میں اس کے بعد دشت گردی کی لہر آئی تھی ہمارے شہروں میں ممد ماں کے بھی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد اس پر قابو پالیا گیا تھا اور وہ ناموات دیتے ہو گئے دن دار دو کے بعد ابھی یہ تنزیہ کیا انہوں نے کہ پاکستان میں دشت گردی کی نئی لہر آئی تھی اس کے لئے پاکستان کا ساتھ دینا تھا امریکہ کا ظاہر ہے جب پاکستان نے فسلیم کیا تھا جو طالبان سے کمت تھی سعودی ارد تھا یوئی تھا پاکستان تھا چند ایک اور مزالگ تھے تو زیادہ پاکستان کے پلقات تھے ان کے ساتھ پھر دیکھے انفرسیڈلی پاکستان میں جیسے ہی مہنے لاؤنوں سے پہلے دو سال پہلے ہمارے ملک میں ہوکے سعودی کمت پہلے میں شکری تھی ترین شریف صاحب جو ان کا ملٹری کوپا تو وہ خاص قسم کے حالات تھے اس وقت اس وقت نے امرو واسف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا آپ کو وعد ہوگا کہ جویسے ہی پاکستان نے اعلان کیا جو مشہورہ زمانہ تھا جو ارمیٹیج نے کہا کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے پاکستان نے فیصلہ کیا اس کے بعد سے پاکستان میں پہلے دفعہ یہ خود کا شملہ کی ایک نیا فینومن آیا فلسطین میں ہم سنتے تھے پاکستان میں دشتگردی ہی اور پاکستان کے ہر پرکستان ہر پرکستان ہر پرکستان بنایا گیا ہمارے سکول ہمارے چرچ ہماری مسجدیں ہمارے معمبار گہیں ہمارے تیچر انجیلیو ڈاکٹر سیکرلٹی فورسز کوئی ایلکار کوئی ایسا شہر کوئی ایسا ملکہ خطانی بچہ یہاں حملہ نہ ہوئے ہوں پاکستان نے مشکل ترین جنگلری ایک وقت آیا کہ پاکستان نے پھر اس دشتگردی کے لہر کے سامنے ایک دینویہ کی بنات پر دینویہ کی بنات پر قومیت اتفاق خلال کے فشلہ کیا اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے مشکل ترین جنگلری ہے آپ دیکھیں جنہوں میں کہیں مردانوں میں جنگلری جاتی ہے کہیں پہنوں میں جنگلری جاتی ہے کہیں اور سماس خلالات میں جنگلری جاتی ہے پاکستان یہ جنگ تھی میں سے ایک طرف قراطی کے سامنے سے لکر ہم نے پرشتان کے سہراؤں میں دوشت گھنڈی کے سناف جنگلی ہمارا انبارت ہے ہر علاقوں میں دشت گھنڈی تفرال اور سیاد علاقوں کو نشانہ بنایا لیا ہمارے کمارے لفضات کو بنایا لائے ہمارے شہروں کو لاہور میں پشاور میں دھالکور تک میں جب دوشت شہر وہاں افتاد کے باتیات ہوئے یہ ایک مشکل جنگ تھی جس میں ہر طرح کے جنگی حربے گریلوں گا کے حدے مخالف نے استعمال کیے اس میں غر ملکی طاقتوں کا بھی اس میں ہاتھ تھا اس میں ملک دشمن انجنسیوں کا بھی ہاتھ تھا ایسے لوگ بھی تھے ہمارے اپنے ملکیں جو کہ ان کے ہاتھوں سوال ہو رہے پاکستان نے جنگ ہوئی اور جنگ لڑکے جیسے گزنوں کا خاتمہ کیا ان کو فرار ہونا پہ مجبور کیا اپنے علاقے خالق رہے پاکستان میں یہ بات سمجھ آگئی کہ انتہاب زندی نشکر کچھی خور فیصلے کرنے ملیشیا بنائے ملیشیا ملیشیا پاکستان پاکستان جس میں زندگی بات کر رہے ہیں درشور بھی حکوم کی اضوار بھی ہیں غرمل کی اہم لوگ آر جنگ ٹنکس کے خور ان سب کو پاکستان ایک میسج کیا ہے کہ ہم دیشت گردی کی جنگ ہم نے کلے لڑی ہے اپنے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دو وردے آپ ہمارے ساتھ ساتھ سے کریں ہمارے ساتھ لڑانے دالیں اور ہم نے اس کو قومی بنائی کے چور پر اپنے مخواد مجیتا ہے اور اس بات کی ہے کہ ابھی جو اس کے کچھ انیم سمادی ہے ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے امان باری ساتھ پمڈائی کے ساتھ اور پمی ازم کے ساتھ دکل صحیح حلوم صاحب پاکستان نے امریکہ کا بہت زیادہ ساتھ دیا فرنٹ لائن اتحادی تھے جتنی قربانی پاکستان نے دی ہیں دنیا میں اگر کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر تکتا کہ ہم امریکہ کے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اتحادی کے درجہ ختم ہو جائے گا تو امریکہ کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے اجازے دور میں مجھے اچھتر سے یہ بات شروع کرنے پاکستان بکھیں انیس سو تکر میں ہمیں پہلی دفعہ پتا چلتا ہے کہ اگوانستان اس وقت کے اگوانستان کے بیچ میں جس میں اس وقت کی گورنمنٹ نے اس وقت نے سویچ یونیم کو افیشل ایک کیا تھا کہ ہمیں بتا جاتا ہے کہ اس وقت کے پاکستان اور اس وقت کے ایران کی مجھے دین کی سویمنٹی ایٹ سے کام شروع ایک فاربولہ دیا گیا کیونکہ حکومت اس وقت جو حکومت تھی اس کے میں جامل ازر بھی تھی جنیا کے اپنا میڈل ایسٹر جتنی بھی اپنا سکول آف تاک اپنا ان کے یونیورسٹی سیون کی طرف سے ایک فتحہ آیا کہ حکومت کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے اسلام کو بارہ دستی کے لیے سویمنٹ کے خلاف ریاست کے خلاف جہاد ہو سکتا یہ فتحہ آیا مجھوڑ اس فتوے کی براہ کے اوپر یہاں پہ مجاہدین کو تیار کیا گیا اور اغمال سکتا خلاف وہ فتوہ تھا اور اغمال سکتا کی ریاست کے خلاف وہ فتوہ تھا وہاں سے کام شروعا اس ختوے کو دار میں پھر میں میں اپنا دو ہزار ایک میں جب کہ ہم نے فرسطہ کیا کہ ہم نے ساتھ دینا ہے امریکہ کا پھر ہم پہ پاکستان کی ریاست کے اوپر انفیڈل کا ازام لگایا گیا جا جہادیوں کی طرف سے ہم نے کال کیا تھا یا جو ہمارے یہاں پر آئے بیٹے انہ نے اسی فتوے کو استبال کرتے ہوئے ہمارے خلاف نفرت بلائی گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ یک دم بہا ٹٹی ٹی بھی بنائی گئی تاریخ طالبان پاکستان اس کا پہلی اگر آپ سیٹ پیٹ اٹھا دیکھ لگا رہنہ صاحب یاد ہوگا اسے لکھا دوسری اکیسی لائل ہے کہ پاکستان انفیڈل حکومت کا بات دے رہا ہے اور شریعہ کو روک نا چاہ رہا ہے اسی دی ہم ریاست پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہمیں پسپیکٹی دیکھنا پڑے گا سیونٹی ایٹ میں جو فتوہ آیا تھا وہ فتوہ دو ایک دو تین دائر نکل کے آگے بڑھے ہم نے لڑی یا خیلی لڑی اور ستر اگر کہتا تھا مجھے مات کیجئے گا میں نے پس اپنا لیٹس فگر چیک کیا ہے چھتر ہزار نو سو ہم نے چھتر دی ہیں جس چھے ہزار سو پر ہمارے تانجاز ٹھیک ہے اور نکال پہ دیکھیں تراثی سی 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 چھتے ہیں وہ میرے عوام کی ہیں اور باقی میری سو کی ہے اور کیا کر رہیے کون ایتی پرسیٹ آف آئی 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 سی لین انہوں نے چھتے دی ہیں میری مائے میری بچیا میری بیٹے مرے ساتھ اس کے خلاف جو ہم نے سی ایتی کام چل کیا تھا شکر ہم اس سے نکلے اور یہ نکلے تمام جو کونفرنس ہے میں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے کروائی ہے چھتے بلکو ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کونفرنس میں پورا ریویو کیا ہے کہ چالیس سال کا کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور کیا غلطیاں نہیں ہونی چاہیے ہم نے کہاں جانا ہے ہم کہاں سے آرہے ہیں بہت زوری ہے پاکستان میں میں اپنے آپ کو پرمیلیج محسوس کرتا ہوں کہ آج کم سے کام ہماری قوم آنکھیں اور کان کھوڑ کے بات کرنا چاہ رہی بات سننا چاہ رہی ہے غلطیاں مان کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے اور جب اس کی قوم میں یہ چیز ہو تو اس کو اللہ کا کرم ہے اسے کوئی اور طاقت متعین کریں لیکن ابھی بہت ممالک جو یہ غلطی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں وہ ابھی بٹے ہوئے ہیں مختلف بیسس پر پولٹیکل ریلیجیس لی اور کل کی کانسس پر بات ہوئی کہ دہشتگردوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے اور جب اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تسلیم کر لیا جائے شاید صورتح بیس روز میرے خیال یہ ایک فلسوفی کی بات ہے ہمیں ریالیٹی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ریالیٹی دیکھیں صحابہ بہنحال ہیں اور صحابہ کے اندر دہشتگردی کروائی گئی یہ تو آپ بات ہو رہی ہے دنیا کے مختلف سلسلہ چلا گیا لیکن سبھی ہیں لیکن سبا کون ہوا پاکستان میں تباہی ہوئی ہے باقی ممالک میں تباہی نہیں وہ تو تباہی کروانے والے ہیں آگ ہمارے گھر میں جو آگ ہمیں تو وہ بجان نہیں پہلے ہم نے اس آگ کے جو محرکات تھے ان کو ختم کرنا ہے سلسلہ شروع ہوا فچونیٹلی پاکستان میں پچھلے دو دھائی سال سے ہم نے بات کرنی شروع کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سیونٹی نائن کا جو سلسلہ اس کو پوائنٹ آٹ کیا گئے بھائی وہ ہمارا کی کر رہی سب کا فیصلہ تھا لیکن وہ غلط فیصلہ تھا ہے کہ فائنلی آپ سٹیٹ آف سلٹ ڈینائل سے باہر آگے کیا ہے کہ کانفرنس کے اندر جو آپ کے پالیسی میکر ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں لیکن آج بھی ایک بڑی موجود ہے اس ملک کے اندر جو اس فتنے کو جس آغا صاحب نے کہ اس جہاد کی طرف اس یہ تبدیل لائے گا لیکن دیکھنا کیا ہے کہ آئندہ پھر ہم کوئی ایسی غلطی نہ کرے کسی آج آپ دیکھئے کوششیں پھر ہو رہی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو اپنے جان میں پسانے کی کوشش ہو رہی ہیں یہ ایلیس ویل صاحبہ یہ ہو کے گئی ہیں اس دفاع ان کے جو ایک ٹون تھی انڈر ٹون جو ہم دکھائی دی امریکہ پاکستان کو پرسوییڈ کرنے کوشش کرے گا یہاں پہ بھی ایجن موجود ملک اور آپ کو جان رکھے جس آغا صاحب چاہتے ہیں نور ساؤ جو کوپریشن ہم چاہتے ہیں اور دنیا کا فیوچر سے بائی دی اسی میں ہے اور وہ آپ کے پروش میں ہے اور آپ کو اسی کے ساتھ مل روشیہ اسمور کو یہ ہی چلتا رہے گا کہ آپ کو رسپونسی بلیٹی کے طور پر اس کو لینا ہوگا بہتیت قوم اور خاص طور میں کہ ہمارے میڈیا ہمارے جنرلس کو یہ انڈیویجیلی اگر آپ کے ادارے نہیں چاہیے آپ تو آپ سروائیول ہی اندر ہے اگر آپ اس کو نیکٹا کا سب باتیں کر رہے لیکن ہماری نیکشن سیکیورٹی کونسل پر بات ہوتی وہ اخبارات کی ہیڈلائنز بنتی ہیں آج حفیق آلسپی ایڈیٹوریل نوٹ آجائے گا پرسو صاحب بھول جاتے ایس کو ایک آپ کو پرسس سٹنٹ پر پر لے چل جنگ نہیں بنائیں سوچ میں تبدیلی لائی اور سنچی بات بڑھانا چاہتا ہوں میری ریکویسٹ اس پروگرام کے اتنا فورم سے نیکٹا چیف کو بھی نیکٹا کی جو کونسل ہوئی ہے ہماری یونیوری جائے کالیجز کو بیجی جائے سکول کو بیجی جائے اس ہی نیکٹا کی جو کونسل کے اوپر جب تک ہم سب کونی بتائیں گے پاکستان کیا کر رہا ہے کیا 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 ہے اور لوگ جب تک ہم تیار نہیں کر پائیں گے بلکہ صحیح اور ناظرین یہاں پر ہم تیسرے موضوع کی جانے بڑھیں گے انتقاب اندی روز آمد جنگ سے بلوچستان کے عوام نے سازشوں کو ناغام بنا کر اپنے بچوں کا مزید کوشش کر محفوظ بنا لیں صوبہ میں سو پیست اند بحال کر گیا ہے دشتگردی کے بچے کچھ جنگ خاتمہ کر دیا جائے گا اقرار حالون صاحب سب موضوع بلوچستان میں موجود ہے یونیورسٹی بلوچستان کے عوام نے بہت اپیشیٹ کیا جس طرح جان سے ڈٹ کر انہوں نے تمام پر ساتھ ملک قومی دھارے میں آئے ہیں انہیں بہت اپیشیٹ کیا چاہ کہ مجھے پہلی خوشیز بات کی ہے سوڑر پاکستان کافی دنوں سے بلوچستان میں موجود ہیں اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے جبکہ پرائیم سٹر نیا پریجن جاتے ایک صوبے میں دو ایک دن گزارتا ہے وہ لوگ یاد رکھتے ہیں یہ صوبے کے لوگ ہوتے جن کو بھوکا نہیں ملتا ہے کئی سال یاد رکھتے کہ جی وہ تب آئے تھے سگر تب آئے تھے دو تین پڑی ایک پتی کنر لی ایک خاص جو ایک سکول اپ تھا اس کو تارگٹ کیا جارہ تھا اگوانستان سے بیٹھ کر جتنی اپنا شہادت ہزارہ کی ہوئی ہے ایک ایک جو بم بلاس میں ایک سو سولہ ایک سو تیز چھہتر اسی یہ سگر ہوتے تے شاہد تارگٹ سنجل کرنا تاکہ یہ پاکستان ساہ دلی ہے بکول بلوچستان پاکستان کی اس پتا رہا کہ میں نے ایک پیپر پڑا میری رہزر سے گزرا وہ کبھی شیئر آپ سے کروں گا یہ انڈیان تنگ کہتا ہے کہ ہمارا اپریشن جیک پارک لگا تھا دشری پاکستان جیک پارک بلوچستان میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے ساب دیں فراری علیدہ اور جو لبریشن آرمی علیدہ اس کے علاوہ جو ہمارا ایک سیکٹ وہاں پہ سوفٹر رہتا ہے اس کو تارگٹ علیدہ یعنی کہ ہر خریقے سے بلوچستان کو تارگٹ کیا گیا ہے اور بڑھ کلیر بلوچستان پاکستان کی نیکس آف ڈیلی آف بشر کی پاکستان سو لیکن کھڑا کون ہوا آرام کھڑے ہوئے یہ بھی ہم تھوڑی دیر پہلے انیس اے کی بات کر رہے تھے مجھے زیادہ چوش صاحب کو انہیں ڈیٹیل بتاتے ہوتے ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں چیز لے انہوں نے انجیکٹ کی گئی تھی اس سے پہلے کہ ہم نے بلوچستان میں اس کو دیس کیا اس کے بلوچستان کے اوپر ہمیں بہت کام ابھی اور کرنا ہے کیونکہ میں بتاؤ یہ اتنا پاکستان کی پوری جو اپنا حقائد ہے اس سے بڑی سو آف تھا اور دنیا کہتی ہے کہ دنیا بر کے سکت سے زیادہ منیلز جو اس کے اندر دیچے ہیں تو یہ آپ کا ہمیشہ انڈیا کے ٹارگٹ پر رہے گا اور مجھے لفظ انڈیا کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی ہے اور ویس تارگٹ پر بھی رہے گا یہ ہمیں کو بتا دوں اس ہمیں کام کرنا پڑے گا اور میں یہ رکوست کرتا ہوں کہ جس پریزن ساب جگئے ہیں پرائمس ساب کو بھی جا کے رہنا چاہیے ہمارے ایک بار میں اپریشیٹ کروں گا اس میں ہماری پنجاب کی گورنمنٹ کی پنجاب گورنمنٹ تین سال پہلے شروع کیا انٹریکشن پرگرام کہ پنجاب کے سور جاتے ہیں پرگرام اس کا فائدہ دیکھا ہے مجھے ایک ملاقات ہوئی ہے بیٹرو بس میں سفر کرتا جان کبھی بھی لوگوں سے ملنے کے لئے بچے سے ملاقات ہوئی مجھے بہا سے لگا کہ بلوزستان اس نے پتایا کہ وہ سکولرشپ پر آیا پجاب محرومی کے بات کر رہے تھے تقریبا ختم ہو چکا ہے جو موجودہ حکومت کے اقدام آت بلوزستان کے حوالے سے قومی دارے میں لانے کے لئے وہاں پر یونیورسٹیز کا خیان کیا جا رہا ہے اس سے کتنی بیتر ی آئی ہے جو نئی جنرے جنرے آپ میں بڑا اجاب ہوگا اور اگر کسی کو یاد نہیں کہ اس یونیورسٹی کی طالبات نے قربانی دی سادزہ پر حملے ہوئے بلوزستان میں بلوزستان میں مدر پر حملے ہوئے بلوزستان کو پاکستان کی مثال بنا کر اس پیٹرن پر کام کر رہا کی کوششی کی اس بات میں کوئی نے بلوزستان میں سرژن سکر رہی ہے بلوزستان میں جو کہیں ناراضگی ہے اس کا خائدہ اٹھانا ہے اور وہاں مفرط کے ذہن بھی بنی ہوگی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا بات نہیں بات بلوزستان میں بلوزستان میں تارگٹ کر رہا تھا بلوزستان کو ایک اس نے اپنے ذاست بلوزستان کے عوام نے اپنی کونک کے ساتھ اپنی فورسل ساتھ ملک کی جنرلی اور بلوزستان کے عوام میں نے دشت گرمی پیش دکیلہ اب یہ وہاں جاکر میں اپریشیٹ کیا ہے اس کو رکھنی کیا ہے جنریشن کا مائنس پیش جنریشن کے مائنس سے تبدیل ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ ماضی میں قصور تو ہمارا ہی تھا بلوزستان صورتحال پہ پہنچ تو قصور کی اس کا تھا تو ریاست کئی پھر قصور ہوا کہ توجہ نہیں دی گئی وہاں پہ کسی پیلیٹیکل سیچویشن انکریٹ گئی لوگ اندر لوگ دس گنٹل ہوئے وہ چلتا بلوزستان کو اگنر کیا جا رہا پچھلے پانچ سال 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 مختلف پکیجز پر دیا گیا کہ لے دار آئیں آپ کو میننسٹری میں لے آتے ہیں اور میننسٹری میں لانے کے لئے میننسٹری میں لانے 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 بھنی طور پر جو لوگ پہارا میں بیٹھے دنڈو اٹھائی ہوتی آپ نے کہا بھائی دنڈو کا پھین تو آپ آئیں اور اس صرف لانے کا مقصد کہہ دینا کہ آجائیں آپ نے دھامت کرنے کہ لوگ اپنے دھارے میں نحسوس کریں اس کے بعد پھر دیکھئے خاص طور پر یہ جس کہتے ہے سی پیشنیٹلی سی پیشنیٹی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ہے جب پوری دنیا خاص ہر پہ ہمارے مشرق سے مغرب دنیا سے ہمارے بارگرز ہیں بلوچستان کو ٹارگیٹ کیا گیا ایسے موقع پہ گوادر اور سیتا کوالا معاملہ سامنے آتے ہماری توجہ بلوچستان پہ جاتی ہے ہم فوکس ہوتے بلوچستان کو ہم نے ریز کرنا ہے پرونس پنجاب پرونس دیکھنے کہ ہو رہا ہے سلولی گرچولی برٹی ہو رہا ہے بلوچستان کے عوام کا کانفیڈنس بہا کرنے میں بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں اور اس کا سیرہ بھی موجودہ حقوبت کے سر اور پاک پہ جاتا ہے ناظرین ہم چوتھار آخری موجود پروگرم میں شامل کریں گے ادارتی نوجہ کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عوام بیچ نہیں تاریخ مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جاری ہے جن ہے جو کاغو سے باہر ہوتا چل جار رہا ہے بہت تک دامات ناغ گز چار پانچ منٹ باقی دوست نے بات کرنی ہے میں یہ کہ ہوں گا کہ مہنگائی کی لہر ہے اس پر کاغو پانے کیلئے حکومتی عواری جو ہے جو اس مقصد کیلئے قائم کیے گئے ہیں خاص طور پر جو بلدو کی عواری ہیں مردو مجسٹرز ہیں ان کو اپنی ذمہ چاہیے دکٹروں بہت رہنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ دکاندار یا کوئی تاجر یا جو جو لگ ہے اگر اس پر check ان برس نہیں ہوگا تو من منی کر لیتے ہیں لوگ اس من منی تو قانون کا راستہ ہوگا جاتا ہے اور وہ قانون کا راستہ کیا ہے کہ اس طرح دیئے گئے ہیں باروں کو کہ وہ دائیں چھاپیں بارے ان کی مویار چیک کریں ان کی پرائس چیک کریں اگر دکٹروں بار کے ہی لکشے دیکھتے رہیں کہ لکشے جم بابد پرائی ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہے ایک پاس لسٹ وہ گیارہ بڑے پہنچ ہے جا کے دارہ بڑی آگر دیرہ ہوتی ہے میں پہ دیگر گولڈ بینک پہ رہا کہ اس کی وجہ سے مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے مہشد کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت ہے جو ہو رہے اور یہ ہو ہی جا رہے ہے اس کوئی ہنڈی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے لائف سٹاک آپ کو بڑھانا پڑے گا لائف سٹاک آپ اس طرح پاکستان پردیوش نہیں کر رہے جتنی جتنی ہماری عبادی 20 کروڑ سے اوپر کی بات یہ ہماری گوش ہے وہ ایک گلی میں آسفر کا دکھ رہا ہے چھوٹا ساتھ دوسری گلی میں آسفر پچاس کسی میں 990 کسی میں 920 تو پھر مجھے ایک بات بتائے کہ کون ان کو سمجھانے والا ہے کہ کیا قیمت ہے آپ نے کبھی دیکھی قیمت گوش کیا کوئی نہیں پتا کیا اور اسے وضع شاید لوگ جو ہیں وہ ایسے جانلوں کا گوش خرید رہے ہیں حرانہ کیسے صاحب بہت سی تیمیں موجود ہیں کمیٹیاں موجود ہیں ادارے موجود ہیں مہنگائی جن کابون میں کوئی کرنے کی کوشش نہیں کرتا میرے خیال نیشن نیشن کیوں ناکام ہمارے اداروں نے ناکام کیا ہم خود ناکام نہیں ہوتے کوئی تو ہوتا ہے جو آپ ناکامی کا سبب دمتا ہے تو آپ کے ادارے ہی ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آج ہم یہ بات کرتے میرے ایک سجیشن ہے کہ ہمارے پاس پر ہمارے جو ہمارے 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 ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کا اگر یہ ذمہ داری لینے تو ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے ہمارے ماہرین نے اس حوالے سے دیئے ہیں بڑے مجھے شہزاب صاحب کے جانے موضوع پر آج مجھے مہنگائی کی اکلائے رہے رہا ہمارے دوستو تنخائیں بڑھ نہیں اور بچھارے سارو کا یہ آل ہے کہ ایک غریب آدمی کے لیے عامدت مالے انسان کے لیے زندگی کے معاملات کو گزانا بہت مشکل ہوتا چلا جارہا پیٹرول کے حوالے سے بات کی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے جب واپس کم کر دی جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے وزیراعظم نے نہیں لینا ادارے بنا دئیے گئے ہیں ان کے متظمین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سرانزام دیں تو ناظرین سرانزام